تنویر احمد صاحب نے باتیں کی تھی جو میں ٹویٹس میں نے میں نے صبح سے ٹویٹس کیے جا رہا ہوں جیتے گا پاکستان جیتے گا پاکستان شکر ہے فیلحال یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو یہ جب چیزیں تھی اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ کئی نہ کئی پاکستان سر اسی بھی تھوڑی جی کرکٹ گھڑی ہے سانوں بھی پتا ہے کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا تو اس کی وجہ سے میں نے بولا تھا کہ یہ پاکستان جیتے گا اور میں نے یہ بھی بات بولی تھی اگر پاکستان انڈیا کا یہ ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہوتا شاید پاکستان ہار جاتا یہ میچ کیونکہ پاکستان میں وہ انرجی نہ ہوتی گرے ہوئے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آپ نے کب بولا تھا پاکستان جیتے گا کل بولا تھا آج صبح بولا تھا آج شام سے ٹرانسوئی نے گاڑا تھا نہیں نہیں آپ نے کب بولا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب بولا تھا اب کب بولا تھا بتائی کیا آج بولا تھا شاید یہ میری بات لکھ لینا ڈر ہے کہ پاکستان benut아서 آلگے ان کو در ہے کہیں کینکہ saw blowing strength ہے تو اچھی نہیں اچھی کرتے تو uponnant بات ہے ہو سکتی تھی لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان کی بالنگ بہت اچھی ہے تو کوئی بھی جیتے پاکستان اگر بالنگ کرے گا پاکستان ان کو مشکل میں ڈالے گا وہی ہوا مشکل میں ڈالا اور اس کو میں یہ بھی ریزن آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کی ٹیم نے یہ رنس کم کیوں بنائے اچھا اس کی ریزن ہے بتا دوں ابھی اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ جو ویرات کولی اوپن کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے یہ نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی موجہ بتاتا ہوں ان کے پاس جیس وال ہے لیفٹ اینڈیڈ بیٹس میں جو بڑا ٹیلنٹیڈ ہے اور سنجو سامسون یہ دونوں اوپن کرتے ہیں چلیں آپ سنجو سامسون کو اس پیسے نہیں کھلا رہے کیونکہ وہ ویگٹ کی پر ہے آپ کے بعد رشب پنٹ آل لیڈی ویگٹ کی پر ہے ویرات کولی نے آئی پیل میں رنس کی ہے از اوپنر اور ٹک ٹاک ٹاپ رہا اس نے رنس کی ہے اسی کی پرفارمنس کو دیکھتے وہ اس سے یہاں اوپن کرایا بھائی یہ انڈیا کی کنڈیشنز نہیں ہیں یہاں پہ آپ کو ویرات کولی ٹائپ کا پلیئر آفٹر چھے آور چاہیے اگر آج ویرات کولی ہوتا میں گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی بولنگ کو پرابلمز ہوتی فرنس آپ نے انڈیا ویڈس پاکستان کے بہت سارے میچ دیکھے ہوں گے پر جب بھی انڈیا ویڈس پاکستان ورلڈ کپ میں ملتے ہیں بھائی ایک بار بھی نہیں جیتا ہے لاسٹ بار ایک بار جیتا تھا اس کے بعد کبھی بھی پاکستان جو ہے انڈیا سے ورلڈ کپ میں نہیں جیتا آج آپ کو ایک ایسا میچ دکھانے والا ہوں بھائی آپ اس میچ کو ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا جب انڈیا ورس پاکستان واتا اور جب انڈیا ایک سو انیس پہ آل آؤٹ ہوگی تھی بھائی تو تنویر احمد اور بہت سارے ایسے کرکیٹر جو پاکستان کے پہلے بھائی خس ہونے لگے تھے اور خاص کر تنویر احمد کیونکہ اس نے ٹویٹر پہ بہت جاتا پنگے لے لیتے کہ یہ میچ جو ہے پاکستان جیتنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کو آج بھی اس میچ کو دیکھنے کے بعد اتنی زیادہ ہسی آئے گی کہ تنویر احمد کیسا پاگل ہوا پڑا تھا تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں انجوائی کیجئے اور میں آپ کو ملتا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ میں وہ آماد کو بھی بہت اچھا کلتا ہوں افتخار کو بھی بہت اچھا کلتا دوسری بات یہ اس ٹائپ کے پلیئرز ویراد کولی ٹائپ آپ دیکھنا ہارتک پانڈی ہو گیا رشب پانٹ ہو گیا ڈوبے جو ان کا پلیئر ہے اور جو اکسر پٹیل جو ہے اکسر پٹیل جو ہے یہ سب شورٹس مارتے ہوئے اور اگر ویراد کولی ہوتا وہ پیس کو یوز کرتا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ان وکٹو کے ساتھ سے ٹاپ کلاس کا پلے رہا ہو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ چیز ہو گیا لاس میچ میں بھی ویراد کولی ایک رن پر آؤٹ ہوا ہے اگر انہوں نے اپنی بیٹنگ سٹرانگ کرنی ہے تو لازمی آپ ویراد کولی کو وہی واپس تیسرے نمبر پر آپ اس کو لے کریں وہ آپ میچ کے بعد بتائیں ابھی تو خیر بیٹنگ ہو گئی ہے سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے بولرز نے ویدن سٹمپ بولنگ کی ہے ان کو زیادہ شورٹس مارنے کی ان کو اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے ہم ان کو جلدی آؤٹ کر سکے ٹھیک ہے آپ ساری وکٹس دیکھ لیں کہ ہمارے لڑکوں نے ویدن سٹمپ بولنگ جیسے آؤٹ ہوا ڈوبے جیس طرح آؤٹ ہوا جدیجہ جیس طرح آؤٹ ہوا ایکسیر پٹیل جیس طرح جو ہے وہ بولڈ ہوا ویرات کولی بھی کنفیوز تھے ویرات کولی تو چلو آؤٹ سم سے باہر تھا لیکن زیادہ تر وکٹس آپ دیکھیں ویدن سٹمپ بولنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہم نے ان کو آؤٹ کیا اور یہ جو وکٹ تھی یہ وکٹ ایسی تھی کہ آپ ویدن سٹمپ سے اگر آگے پیچھے بول کریں گے آپ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہو میں نے آپ کو شاید ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم آج سوری بات کی تھی میں نے شو میں کہ اگر ہم ٹاؤس جیتنے کے بعد اس کا اڈوانٹیج اگر ہم نے نہیں لیا ہم نے ویدن سٹمپ بولنگ نہیں کی بیڈ بولنگ کی تو اس سے زیادہ اس سے زیادہ بری چیز پاکستان کپتان یا بولرز کے لیے نہیں ہو سکتا دیکھیں اس کے پیچھے جو ریزن ہے آپ کا جو ہے وہ آئی پی ایل ہے اس کے پیچھے سب سب بڑا ریزن جو مجھے ایسا لگتا ہے آئی پی ایل ہے کیونکہ انہوں نے آئی پی ایل کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے کوچس دنیا کے بڑے سے بڑے پلئر وہ اس لیگ میں لا کے بٹھا دیئے اور دنیا کے بڑے سے بڑے پلئر کو جو کرنٹ پلئر ہیں انہوں نے ان کو ڈگ آؤٹ میں بٹھا دیا ان کو میچز ہی نہیں ملتے ٹھیک ہے جتنے بڑے پلئر میں اگر ٹیم کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پورا پورا آئی پی ایل وہ بیٹھے رہتے ہیں پھر کوچس بھی جو ہے وہ آتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ فائننشلی ہم اتنے تگڑے ہیں ہم کرکٹ پہ راج کرتے ہیں ہماری وجہ سے 70-80% سپانسر ایونٹ میں ہماری وجہ سے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پرابلم ہے کہ ان کے ایک تو لڑکے کسی بھی لیگز میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتے وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری کرکٹ میں پیسہ اتنا لوگ ہماری کرکٹ کو فالو کرتے ہیں بڑے بڑے پلئرز بڑے بڑے نام یہی چیز سنیل گواستر نے جو بات بولی ہے نا وہ یہ بولی آپ سوریا کمار یادف کو دیکھو آپ رشب پنٹ کو دیکھو اب میں ان کے پلئرز کے نام لے رہا ہوں اور جو کھیل راہول یہ جو آتے ہیں نا جب بیٹنگ کرنے ایسے لگتا ہے کرکٹ بہت ایزی ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہم آرام سے چوکے چھکے لگا لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو ان کا یہ جو آج کل کی جو نئے لڑکے ہیں نا اس طریقے سے ہے اس لیے اب آپ کو سمجھ آتی ہے کیوں ان کے بارے میں بار بار بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ایکٹنگ ہیں ایکٹنگ ہیں آپ آئی سی سی کرتے ہیں جو آپ جتوا کے نہیں دے رہے اتنے عرصے سے آئی پیل ہو رہا آپ کیوں نہیں جتوا کے دے رہے یہ اچھا ہو گیا ہے نو بول ہو گئی ہے یہ سیراج نے نو بول کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ ہو گئی ہے اگر اس میں چھکا لگا جائے تو ایک دم سے 20 رن پر چلا جائے گا کون اس سکھا رہا ہے شکا لگا ہے تو 22 رن پر چلا جائے گا 17 بولوں پر یہ ایک ماچ چینجنگ گیم چینجنگ مومنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے اوڑے بول بہت ہی پیاری تھی لگ سکتا تھا لیکن بلے پر نہیں ہے دو رن ہو گئے دو رن ہو گئے چلے نوٹ بیٹ لیکن ایک باؤنٹری کی بہت ضرورت آ چکی ہے اس وقت نوزی سولہ بولوں پر چھبیس رن دس رنز ابھی بھی زیادہ ہیں پندرہ بولوں پر پچیس رن رہ گئے اب ٹینشن ہوتی جاری ہے پچیس پندرہ نادرین بہت خطرناک ماچ ہو گیا یقین کیجئے کہ اس وقت گلے نے آواز کا آواز نے سانسوں کا سانسوں نے دھڑکنوں کا ساتھ لگ بگ چھوڑ دیا ہے پھر جہاں لگتا ہے کہ جی ہٹ لگی ہے پکڑ لیتے ہیں وہ ساتھ پھر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو چل رہا ہے اس وقت چھوڑنا پکڑنا یہ دھڑکنوں کا سلسلہ کبھی بھی تیز ہو جاتا ہے بڑا یہ رشکی ہوتا ہے اچھا انڈیا پاکستان کے مائچ میں ہم نے دیکھا ہے بی پی بڑا ہائی ہوتا ہے ہارڈ بیٹ بہت بل جاتی ہے دل لگا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا ان دو بول پر بانڈریز بہت ضروری ہیں بہت ضروری ورنہ اگر بارہ بولوں پہ تقریباً بائیس رن چائی ہوئے ہیں تو گیارہ رن ایک آور تو پھر کیسے ہوگا مجھے سبن یارے مشکل ہو جائے گی بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ آور جو ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے دو بولوں پہ بھائی ایک بانڈری بہت ضروری ہے سینکڑا بنتا ہے یعنی دو بول پہ ایک بانڈری بہت ضروری ہے ایک بانڈری بنا دے گیا آپ کے سو میں نے آپ سے تھوڑی در پہلے بات بولی تھی رنز انڈیا جو ہے وہ ایک ہی صورت میں جیس سکتا ہے کہ وہ وکٹس لے اگر وہ وکٹس نہیں لے پایا تو انڈیا ہار جائے گا تو ان کے پاس ایک یہ اچھا ویپن تھا کہ باؤنسرز کرے اگر پاکستان کے پلیئرز کھیلنے جاتے ہیں اس پہ آؤٹ ہوں گے اور وہ اس پہ کامیاب بھی ہو گئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن لیٹس ہی دیکھیں گلتیاں کیا کرے اب انڈیا پاکستان کا میچ ہے جو غلطیاں کم کرے گا وہ جیتے گا تنویر بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں یار میں کیا بولوں مطلب یعنی اس پہ بھی رن نہیں بناوگے تو کب رن بناوگے باؤنڈری لیکن کتنا ٹائم ہوگے بہت ٹائم ہوگے میرے خال میں اگر ہم سٹرائٹیجی دیکھیں کتنی در پہ لے باؤنڈری لیکن اب کہاں سے رن بننے ہیں اتنی آسان تھوڑی ہے اس مکٹ پہ ہٹ کرنا اس مکٹ پہ ہٹ کرنا آسان تھوڑی ہے ایسا نہیں ہو سکتا بہت ہی بنا بنایا ہمارے ہاتھ کا میچ جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں گوڈ بائی ظاہر سی بات ہے آپ تھوڑی بنتے چھے بولوں پہ ٹھارا رہا کیا بننے ہیں اب ہے کون بنانے والا ملہب ایک سو بیس پہ بھی نہیں منائیں گے رن اور مجھے تو نہیں سمجھ جاتی کس طریقے سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کیا جائے اتنے کھلے کھلے لفظوں میں بولا ہے جیتے گا جیتے گا اور ایک سو بیس رن ابھی تو آپ نے جواب ٹوٹر پہ بھی دینا ہے نہیں کوئی مسئلہ مجھے اس کو پرابلم تو نہیں ہے نہیں پرابلم تو کوئی نہیں ہے لیکن دل تو دکھتا ہے ہمارا دل تو دکھ رہا ہے مجھے اس کو کوئی پرابلم نہیں میں نے کہیں جواب دینا نہیں دینا وہ میں اپنا جواب اپنی میرا جو یوٹیوب چینل اس پر دے دوں گا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اب ہمارے پاس کوئی کھلاڑی نہیں بچا ہے جو کہ ہٹ لگا پائے ایک سو بیس رن بھی نہیں ہو رہے ایک سو بھی نہیں ہو دیکھا ہوگا بھائی آپ نے تنویر احمد کیسے جب میچ کا پہلی ایننگ ختم ہوئی تھی اور انڈیا ایک سو اونیوز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی تو ہمارے پہ 101 پیٹس نے بولنے لگا تھا تنویر احمد کی بھائی پاکستان جیتنے والا ہے ایک ہی ایننگ دیکھنے کے بعد جیسے جیسے ایننگ جو ہے پاکستان کے وکٹ گرنے لگے اس کے بعد اس کے جو چہرے کی جو خوشی تھی چہرے کے ہاؤ بھا ہوتے جیسے ہی وہ چینج ہوتے تو آپ جرور 101 پیٹسن ہسے ضرور ہوں گے کیونکہ یہ ایک ایسا میچ تھا اس میچ کو اگر آپ آج دیکھتے ہو ایک مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد بھی دیکھو گے تب بھی آپ اتنا ہی حسور خاص کر تنویر احمد کی اس ویڈیو کو جب بھی آپ دیکھو گے کہ کیسے انڈیا نے ورلڈ کپ 2024 میں پاکستان کو بھائی چھے رونوں سے بیٹ کر دیا اور بہار کر دیا تھا تو بھائی جب بھی آپ اس میچ کو دیکھو گے ضرور حسور گے کہ کیسے تنویر احمد پاگلوں کی طرح بھائی بول رہا تھا جبکہ ایسا ہوا نہیں تو کمنٹس کر کے آپ کو ضرور بتانا تو کیا آپ اس میچ کو آج دیکھتے ہو کل دیکھتے ہو اتنا ہی مجھا آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو فیلہار آج کے لئے اتنا ہی ہے میں آپ کو ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں